اور دنیا ہمیں چور کہے کہنے دو دنیا ہمیں داگو کہے کہنے دو دنیا ہمیں بد مذہب کہے کہنے دو دنیا ہمیں لانتی کہے کہنے دو ہمیں شما برابر بھی ہم ان کی باتوں کو جوتے کی نام پر کر اڑا دیتے ہیں آؤ! ہم دنیا کے سامنے صرف چیلنج ہی نہیں کرتے درخواست کرتے ہیں ریکمیس کرتے ہیں اور لوگوں کے کانوں اور سماتوں کو ہم زہمت دیتے ہیں یا لوگوں کوئی ایک مسئلہ ایمان کا کوئی ایک مسئلہ عقیدے کا کوئی ایک مسئلہ عمل کا قرآن اور سنت کے خلاف بتلا دو رب کعبہ کی قسم ہے سورج بعد میں دوبے کا توبہ پہلے کرنے کے لئے تیار ہوئے انشاءاللہ یہاں تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پیچھے کبھی علم نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پیچھے کبھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کاؤں ہے کیا ہے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے ہے کی نہیں کیا شباہ ان کے بلیس ہونے میں ذرا بتائیے اور میرا قصور یہی ہے کہ میں دونوں پہلے سامنے رکھتا ہوں یعنی کل ماذا اللہ اللہ کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں گا اور اللہ سمجھ بھی نہیں ہے کہ خدا ہی نہیں دنیا میں عقل کا سوٹی ہے ان کی آئیے اس نے اس کے بعد رسول اللہ کی گستا کی کی کہا کہ غوثِ آزم کا شیر ہوئی نہیں سکتا غوثِ آزم ایسی شرکی بات کیسے کہہ دیں گے صاحب یہ تو شرکی بات ہو گئی کہ میں اللہ کے شیروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ میں رائی کا ڈانہ رکھا ہوا بلکہ رسول اللہ کا تو یہ حال تھا کہ حضور کو اپنے پیٹ کے پیچھے کا کچھ نہیں پتا تھا حضور کو خود پتا نہیں چلتا تھا کہ ان کے پیٹ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے لیکن آئیے یہ ان کا عقیدہ ہے یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے میں ایک حدیث دکھا رہا ہوں آپ درود شریف پڑھیں اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد معنو القرم و علیہ و بحریک السلم صلات و سلام علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہے صحیح بخاری اور اس لئے آپ دل چاہتا ہے وہ شہر پر دو کہ بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری آتا ہے بخاری ان کو بخاری نہیں آتی یہ ہے صحیح بخاری چھپی بینی کے آنسے ہیں صحیح بخاری کی جل نمبر ایک صفحہ ون ساٹھ کتاب السلات جل دیکھ کتاب السلات صفحہ ون ساٹھ حدیث نمبر چار سو چار امام بخاری نے پوری سند بیان کی حدثنا عبداللہ ابن یوسوف سند بیان کرتے ہیں کہتے ہیں عبداللہ ابن یوسوف سے ہم تک یہ حدیث پہنچی اور وہ کہتے ہیں کہ مالک نے کہا اور انہوں نے ابی زنا سے روایت کیا انہوں نے امام عرض سے روایت کیا اور وہ حضرت ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز پڑا رہے تھے سرکار نماز میں پیچھے صفحہ لگی بھی آخری تک تو کچھ صحابہ ادھا ادھا دیکھ رہے ہیں اپنے کاموں میں مجگولے داڑیاں کھ جا رہے ہیں ادھا دیکھ رہے ہیں اور نبی کا رکھ کس طرف ہے قبلے کی طرف اب دیکھئے میرا رکھ آپ کی طرف ہے میرے پیچھے جو بیٹھے علماء میں ان کو دیکھ سکتا ہوں انہیں دیکھنا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا چہرہ پھیرنا پڑے گا سرکار نے چہرہ نہیں پھیرا ابو حریرہ کہتے ہیں نماز ختم کی اور صحابہ سے خطاب کیا اور فرمایا حل تراؤنا قبلتی ہاؤنا تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے تمہارے حالات سے میں خبر نہیں فَوَلَّهِ مَا يَخْفَ عَلَيَّا مَا يَخْفَ عَلَيَّا مَا يَخْفَ عَلَيَّا خوشوکم ولا رکوکم ذرا توجہ سے سنیں مَا يَخْفَ عَلَيَّا ذرا ایک ایک لفظ پر گوھر کریں حدیث کی ہے اور حدیث کس کتاب کی ہے صحیح بخاری کسی کے باپ میں عمد ہے حدیث کا انکار کرے فَوَلَّهِ اللہ کی قسم کون قسم کھا رہا ہے ہم ارے کون قسم کیاد کر رہا ہے نبی پاک اللہ کا رسول اللہ کا نبی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافیر بے شک سرکار دیکھیں صرف یہ کہہ دیتے کافی تھا کہ میں تمہارے رکو کو دیکھتا ہوں مجھ سے تمہارا رکو اور خوشو چھپا ہوا نہیں ہے مگر قربان جائیے نبی جانتے تھے ایسے خبیص پیدا ہوں گے جو میری اس بات میں بھی شک کر سکتے بے شک تو بات کرنے سے پہلے کہا مجھ سے نہ تمہارا خوشو چھپا ہوا ہے نہ رکو چلو رکو تو سمجھ میں آتا ہے کوئی دور کی قوڑی لے آئے اہل حدیث بولیں گا ہو سکتا ہے مسجد نبی کی مہراب آئینے کی جیسی چمکدار ہوں گی دیکھتا ہوں گا پیچھے کیا ہو رہا ہے مگر سرکار نے کیسا ان کی نص توڑی ہے پتہ کہا خوشو اکم تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں سبحان اللہ تمہارے خوشو کہتے ہیں دل کے ارادے کو دل میں جو تم کتنی دل سے پڑھ رہے ہو کتنا دل کہا لگا ہے دل کہا کہا اٹھ رہا ہے کدھر کدھر خیالہ جا رہے میں تمہارے دل کے رالوں کو بھی جانتا ہوں انی لا اراکم من ورائی زہری قسم اللہ کی جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے اپنے پیٹ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں نبی نے سامن ورائی زہری زہری کہتے پیچھے پیٹ کا پیچھے ہے اس کا حصہ میں پیٹ پیچھے بھی دیکھتا ہوں سری لفظ میں حدیث ہے اور یہ خبید بولتا ہوں نبی کو تو اپنے پیٹ کے پیچھے نہیں معلوم تھا تو تیری مانے کیا ہم بخاری مانے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکتے تو سرکار غوث عظم جب کہہ رہے کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتیلی میں رائی کا دانا میں کہتا ہوں یہ اصل مقام تو نبی کا ہے پہلے جملے سن لیں کہ اپنے ہتیری میں قائنات کو دیکھیں مثل رائی کے دانے کہ یہ مقام حقیقت میں کس کا ہے رسول اللہ کا مگر رسول اللہ کی عطا سے سرکار نے مقام اپنے صحبزادے اپنے شہزادے غوث پاک کو بھی عطا کیا ہے آئیے رسول اللہ کو یہ مقام کہاں ملائی حدیث دیکھیں یہ ہے شرع زرکانی حضرت امام عبدالباقی زرکانی کی شرع ہے کس کی الموحب اللہ دنیا عدد امام قستلانی کی جو سیرت رسول پر چار جلدوں میں کتاب آتی ہے جل نمبر تس ہے اس کی اور امام عبدالباقی زرکانی اپنے صدی کے اپنے زمانے کے مجدد ہے ان کو دیوبندی بھی مانتے ہیں غیر مقلد بھی مانتے ہیں مولوی زکریہ صاحب نے فضائل عمال میں عدد امام عبدالباقی زرکانی کی اس کتاب سے بہت سارے حوالے بھی نقل کیے ہیں شرع زرکانی اس کی جل نمبر دس ہے اور صفحہ نمبر ایک ستے ویس حضرت امام عبدالباقی زرکانی کہتے ہیں اخرجت تبرانیوں علی بن عمارہ قال قال رسول اللہ علیہ السلام ان اللہ قد رفعا لی الدنیا فعنا انظروا الیہا وعلا ما ہوا قائن فیہا الیوم القیام قائنما انظر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں سنو بے شک اللہ رب العزت نے تمام دنیا کو میرے سامنے لاکر رکھ دیا اور دنیا میں یہ ہماری زمین نہیں چاند سورج آتمان یہ سب دنیا کہلاتے ہیں یہ جتنے سیارے پورا یونیورس جتنے پورے قیقشا یہ سب دنیا ہے سرکار کہتے ہیں ساری قائناہ ساری دنیا اللہ نے میرے سامنے لاکر رکھ دی ما ہوا قائن فیہا الہ یوم القیامہ اور جو کچھ اس میں موجود ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب میری نگاہوں کے سامنے سب کو میں نے دیکھ ریا سب میں دیکھ رہا ہوں کیسے قانمہ انظر الہ قفی حاضی میں ایسے ہی قائنات کے سارے نظام کو دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے ہتیلی کو دیکھتا ہوں سبہان اللہ سبہان اللہ اس کو امام سرکانی لکھا اور امام سرکانی کے علاوہ اور بھی لوگوں نے لکھا تخاری سنے اس کو امام احمد ابن حمل نے بھی اپنی مسند میں نقل کیا حدیث نمبر ان کی سولہ ہزار چھے سو چھے سٹھ سولہ ایک چھے 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 خوب چھکے لگائے ان کے مسند احمد حدیث نمبر سولہ ہزار چھے سو چھے سٹھ امام ابو نوائم نے ہلیت الولیاء میں لکھا جل چھے سفہ ایک اسی حدیث کو امام منظری نے اترغیب و ترہیب جلد ایک سفہ دو سو گیارہ تنزل امام کے اندر امام حسام دن ہندی نے حدیث نمبر اکتیس ہزار تین سو تیرہ تر حضرت امام قستلانی نے الموحب اللہ دنیا جلد تین سفہ پانس سو پانس